نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بے حدیث سرل اور اثردار ٹوٹکا لے کر آئے ہیں دوستو آج کی اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو کسی بھی منتر جاب کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے ہی بغات آیا ہے کہ یہ اپائے یہ ٹوٹکا بے حدیث سرل ہے اسے ہر کوئی وقت ہی کر سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے اپنے پرانے کپڑے کو چپ چاپ یہاں پہ رکھ دیجئے اور آپ کی سبی منتیں پوری ہو جائیں گی جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ٹوٹکے کے بارے میں بتائیں گے جو کی بہت ہی سرل ہے کئی بار دوستو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہوتا ہے سمیں کے آبھاو کے کارنے وہ منتر جاب کرنے والے ٹونے ٹوٹکے یا اپائوں کو نہیں کر پاتے ہیں یا پھر آپ کو منتر بولنے میں یا پھر منتر اچارن میں کچھ کٹھنائی آتی ہے گلت منتر بول دیتے ہیں اس لئے آپ کو اثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستو ہمارے دھارمی گرم گرنتوں اور ساستروں میں کشت روپ سے بتایا گیا ہے کہ آپ جو پوجہ ارچنا اپائے منتر جاب کرتے ہیں اگر آپ اتنی سردھا سے ٹونے ٹوٹکوں کو کرتے ہیں تو آپ کو وہ اتنا ہی لاب دیتے ہیں جتنا کہ آپ منتروں دوارا اپنے کاریوں کو صد کرواتے ہیں بس آپ کو اٹوٹ وشواس اور سردھا کے ساتھ یہ اپائے کرنے ہیں آپ کو چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا آپ ایک بار کمنٹ بوکس میں جائے بجرنگ بلی اوشے لگ دیجئے تاکہ آپ کی شردہ اور وشواس اور بھی زیادہ ٹوٹ ہو سکے دوستو جن بستروں کو آپ دھارن کرتے ہیں ان کے اندر آپ کی اینرجی یعنی کی اوڑزا سماویت ہوتی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹونے ٹوٹکوں آدھی کے لیے آپ کے سرکہ بال ناکون یا پھر آپ کے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے وس بہی آپ کو بھی کرنا ہے لیکن کسی برے کارے کے لیے رہیں اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے آپ کو یہ اپائے کس پرکار سے کرنا ہے اس ویڈی کو پورا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو انت تک اسی پرکار سے دیکھتے رہیں کیونکہ ہم آپ کو پوری ویڈی پورے وشتار سے بتائیں گے دوستو آپ کو رات کو سونے سے پہلے اپنے پرانے کپڑوں کا استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کے پرانے کپڑوں میں آپ کی اچھائی برائی خوبی اور سبی پرکار کی ارجائیں سممیلیت ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے ہر روز استعمال ہونے والے کسی بھی ایک کپڑے کو آپ کو اپنے پاس لے لینا ہے اگر کپڑا بڑا ہے تو آپ اس کی کچھ تیہ کر لیں مطلب اس کی گھڑی کر لیں اور اگر کپڑا چھوٹا ہے جیسے کہ رومال تو آپ اس کو سادہ ہی رہنے دیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر اسے رکھ کر کے آپ اسے اپنے چہرے پر لگائیں اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کپڑا ہے یہی آپ کی سبی منتوں کو پورا کرنے والا ہے سبی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور آپ کو گہری گہری سانسیں لینی ہے اور چھوڑنی ہے آپ جب یہ اپائے کر رہے ہوں گے تب ہی آپ کو اپنے اندر سے ایک سکارت مک ارجہ کا پروہہ محسوس ہوگا آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ کچھ تو بہتر ہونے لگا ہے اس کے بعد آپ کو سات چھٹکی کم کم اس کپڑے میں ڈال دینی ہے سات بار لمبی لمبی سانسے لینے اور چھوڑ دینے کے بعد آپ کو سات چھٹکی کم کم اس کپڑے میں رکھنی ہے اور کپڑے کی ایک تے اور لگا کر اسے اپنے سرہنے پر رکھ کر کے سو جانا ہے صبح جب آپ اٹھیں تو اس کپڑے کو چھوے بینا اپنے نتک کرموں سے نرویت ہو جائیں نرویت ہو جانے کے بعد آپ اس کپڑے کے اوپر سوا کے لوگ ثابت چاول رکھیں گے ثابت سے مطلب ہے کہ کھنڈت نہیں ہونے چاہیے ٹوٹے فوٹے چاول نہیں ہونے چاہیے ثابت چاول آپ اس کے اوپر ثابت چاول رکھیں گے اگر آپ کا کپڑا چھوٹا ہے تو آپ کسی بیگ یا جھولے میں اس کپڑے کو بچھا کر کے اس میں ثابت چاول بھر لیجئے ثابت چاول بھر دینے کے بعد آپ کو سیدھے اپنے گھر سے باہر جانا ہے اور کسی بھی مندر میں جا کر کے کسی بھی ضرورتمند ویکتی کو یک کپڑا اور وہ چاول کم کم کے ساتھ ہی آپ کو دان کر دینا ہے دوستو جب آپ اس کپڑے کو چہرے پر لگا کر کے سات بار سان سے اندر اور باہر کر رہے ہوں گے تب ہی آپ کو من ہی من اپنی سبھی منوں کامنا ہے جو بھی آپ اپنے من میں کر رہے ہیں اپنی منت جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کو من میں سوچتے رہنا ہے آپ جب کسی گریب بھیگتی کو یہ کپڑا دے کر کے گھر باپس آ رہے ہوں گے تب آپ دیکھیں گے کہ اس اپائے کا اتنا بڑا پرابہ ہے کہ آپ کو اپنے منت سے یعنی منوں کامنا سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی خوشکبری آپ کو اوشے دیکھنے کو ملے گی اور آپ کو اسی شن بھی سواس ہو جائے گا کہ جو بھی آپ کی منوں کامنا تھی جو بھی آپ کی منت تھی وہ اب پوری ہونے والی ہے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدے میں اجازت دنے بعد کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں جائے بجرنگ بلی اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیونے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدے میں اجازت دنے بعد کمنٹ باکس میں لکھیں جائے بجرنگ بلی جائے ماتا دی